بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوگے انشاءاللہ تو بہت دنوں بعد میں آج پھر سے اپنی ویڈیوز لے کر آگئی ہوں آپ کے سامنے اور آج میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا ہے اپنی لنچ روٹین لنچ میں میں نے کیا کہ ریسپی بنائی تھی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اچھا یہ لنچ ریسپیز میں نے کوئی دن پہلے بنائی ہے تو یہ میں ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں کہاں بیزی تھی اور میں اتنے دنوں پات کیوں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو بس میں ابھی سٹارٹ کرتی ہوں اپنی ویڈیو کو اپنی ویڈیو کو اور لنچ میں میں نے کیا کہا بنایا ہے آپ ضرور دیکھئے گا پورا ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو بہت مزیکہ ہے اور کھانا بھی بہت مزیکہ ہے تو ٹرائے بھی گیس پر ایک ہنڈی رکھ لی ہے اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے دوٹے بل سپون بھر کے اور تھوڑا ساس میں زیرہ ڈال دیں گی جیسے ہی زیرہ چٹک جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے پانی پانی اپنے چاولوں کے یہ ساپ سے ڈالیے گا جتنا چاول آپ نے بھیگو کے رکھا ہے تو آدھا کھنٹہ پہلے میں نے چاولوں کو بھیگو کے رکھ لیا تھا میرا باسمتی چاول تھا تو چاولوں میں بوائل آتا ہے تب تک ہنہ ہم دوسرے طرف بھیگو کی تیاری کریں گی یہاں میں بنا رہی ہوں بھیگو کی سمسی اور یہاں میں نے لیا تھا ایک کڑھائی یہاں پر میں نے آہاف کپ آئل ڈال دیا تھا اس میں میں نے چاول کیوی میں لسن ڈال دیا ہے باریک چاول کیا وہاں لسن ڈال دیں گے اور پانس سے چھ ہری میچیں ڈال دیں گے بیچ میں سے کٹ کر کے اور لسن اور ہری میچوں کو آئل میں اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد میں نے بھینڈی کو پہلے سے ہی کٹ کر کے رکھ لیا تھا گول گول شیپ میں میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اور ساری بھینڈی ہی اس میں ڈال دیں گے بھینڈی کو پہلے واش کرنا ہے اس کے بعد اسے ٹیشیو پیپر یا کسی اچھے کپڑے سے پوچھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے بھینڈی کو کٹ کرنا ہے اس سے ہی بھینڈی زیادہ لیس نہیں چھوڑتی ہے بھینڈی کی جب سبزی ہم بناتے ہیں تو زیادہ لیس نہیں چھوڑتی ہے شروبینڈی ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک مٹھی تلیوی پیاس ڈال دی ہے اور میں نے یہاں پر نمک ڈال دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم مٹھے سے مکس کر لیں گے اس میں میں نے کریپتہ ڈال دیا ہے چھے سے ساتھ کریپتہ ڈال دیا ہے اس طرح سے اوپر سے کریپتہ ڈالنے سے ہے بہت اچھا سا ایک فلیور آ جاتا ہے تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے پانچ منٹ پکائیں گے اور پانچ منٹ اسے بینہ کور کرے پکائیں گے بینڈی اس طرح سے پکانے سے بہت اچھی بن جاتی ہے اور دوسری طرف دیکھیں جو چاولوں کے لیے ہم نے پانی چڑھایا ہوا تھا اس میں بوائل آ چکا ہے تو جو بھی کوئی چاول تھے وہ میں یہاں پر ڈال دوں گی سارے چاول ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے اور نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کیلئے سار سے اور اسے ہم پکنے کے لیے دوسرے والے گیس پر رکھ دیں گے تو بینڈی رکھ دی گے اور میں نے بننے کے لیے ساتھی ساتھ چاول بھی رکھ دیں گے ہم بننے کے لیے اور جتنی دیر میں ہمارا چاول اور بینڈی بن کے تیار ہوگی اتنی دیر میں ابھی ہم بنائیں گے کھیمہ اور کھیمے کے ساتھ یہاں پر میں کچھ ویجیٹیبل بھی مکس کر کے ڈالوں گی اور آگے بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے یہاں پر کھیمے میں کون سی ویجیٹیبل ڈالی تھی یہاں پر میں نے آدھا کپ آئل ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ہینا لسن اور ہری میچوں کو چاپر میں ڈال کے بارک چواپ کر لیا تھا مرچے میں نے ہماری ٹیسٹ کی حساب سے لیے ہے اگر آپ مرچے کم کھاتے ہیں نا تو مرچے آپ اپنے حساب سے لے لیں اور یہاں پر میں نے کھیمے کو پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھا تھا کھیمے میں میں نے آدھا چمچ اڈرک لسن کا پیش نمک اور ہلتی ڈال کے کھیمے کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور جو بوائل کیا ہوا کھیمہ تھا یہاں پر ہری میچے اور لسن کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دو نلی آئی تھی ساتھ میں کھیمے کے وہ میں نے نکال کے رکھ لیا ہے یہ میں آخر میں ایڈ کروں گی ورنہ مکس کرتے وقت ہے نا بہت پرابلوم ہوتی ہے جب اس طرح کی چیزیں ہنڈی میں ہو کیمے کو اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے یہاں پر دو ٹیپلеспل بھر کے دہی ڈال دیا تھا دہی ڈال کے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک ہٹھی بھر کے تلیوی پیاس ڈال دیں گے تلیوی پیاس ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور کور کریں گے اسے پکنے کے لئے دوسرے والے گیاز پر میں نے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھے بینڈی ہماری بن کے تیار ہو چھوٹھی ہے مزے کی بینڈی بنتی ہے یہ اس طرح کا اس کا کلر ہو جاتا ہے تو بینڈی بہت زبردست لگتی ہے کرکوری سی کراری سی اور بہت زبردست اور یہ دیکھیں ساتھی ساتھ چاوال بھی بن کے تیار ہو چکے ہیں چاوال بن کے زیرہ رائز ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے رکھ دیں گے سائٹ میں بینڈی ہماری بن چکی ہے اور چاوال بھی ہمارے بن چکے ہیں ہم رکھ دیں گے سائٹ میں اور کیمہ ہمارا بن رہا ہے تب تک ہم بنا لیں گے دال اچھا یہاں دال میں بہت ڈیفرنٹ والی بنا رہی ہوں شاید آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے گھر میں اس طرح کی دال ضرور بنتی ہے اور یہ بہت ہیلتی دال ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا تو میں نے یہاں پر پاو کلو تورکی ڈال دی ہے اور دال کو میں نے دس پندر مٹ پہلے بھیکو لیا تھا اور بھیکو کے میں نے وہی پانی کے ساتھ اس میں ڈال دیا ہے دور کی ڈال کو میں نے تین چار مرتبہ پہلے اچھے سے واش کرا اس کے بعد میں میں نے اسے بھیکو کے رکھا اور وہی پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ جو سبزی آپ کو دکھنی ہے یہ پتی والی یہ ہے سینگٹ کی سینگ کی سبزی جو سینگ ہم دال میں ڈال کے بناتے ہیں نا یہ اس کی سبزی ہے اس کا اروما بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہنتی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب سینگٹ کی سینگ کا سیزن ہوتا ہے نا بازار میں یہ آسانی سے سبزی مین جاتی ہے تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے اس کی پتیاں توڑنی ہوتی ہے اور پتیوں کو اچھے طرح سے واش کرنا ہوتا ہے اور جس طرح سے ہم پانک دال بناتے ہیں نا بس اسی طرح سے اسے بنانا ہوتا ہے تو میں نے پتیوں کو ڈال دیا ہے چار پچھری میچے ڈال دیا ہے دو ٹاماتر اور ہلتی نمک ڈال کے اس میں بوائل کر لوں گی ٹھیک ہے تو کوکر کو بند کر کے میں نے دان کو وائل ہونی کے لئے رکھ دیا ہے اور دوسری طرح دیکھے کیوے میں پانی اچھے سے سوک چکا ہے اس میں میں ڈال دوں گی چھوٹی میتھی چھوٹی میتھی یہ نا بازار میں آسانی سے مین جاتی ہے اسے بھی اچھی طرح سے واش کرنا ہے اس کی ریسیپی بھی میں نے آپ کے ساتھ میں پہلے شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو بس میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ڈال کی اچھا میں نے یہاں پر بینز کی سبزی ڈالی تھی بینز کو میں نے کٹ کر کے ہی نا فریزر میں فریز کیا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر وہ بینز کی سبزی تھوئی ڈال دی تھی ایک کپ بھر کے ایک کپ میں نے یہاں پر مٹر ڈال دیا ہے ساری چیزوں کو ڈال گے اچھے سے میں نے مکس کر لیا نمک چیک کریں گے اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ نمک ڈال دیں اور جو نلی ہم نے نکال کے رکھی تھی وہ بھی ڈال دیں گے نلی ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور دس منٹ اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ میں یہ اچھے سے پک جائے گا کیونکہ مطل بھی ہمارے فروزن تھے اور بینز کی سبزی بھی ہماری فروزن تھی تو کیون ہمارا بن چکا ہے دوسری طرف میں نے آٹا کن کے رکھ لیا تھا اور یہاں میں روٹیاں بھی بنا لوں گے اس طرح سے کام کرنے سے ہے نا کھانا بہت جلدی بن جاتا ہے اگر اس طرح سے ہم دو تین ریسیپی کو ایک ساتھ بنا رہے ہیں نا تو اس طرح سے نا فٹا فٹ سے بنائیں گے تو بہت جلدی سے کھانا بن جاتا ہے تو روٹیاں ہماری بن چکی تھی اور یہ دیکھیں دال ہماری گل چکی ہے اور یہ دیکھیں دال کا لکتنا زبردست نظر آ رہا ہے اور یہ جو ٹماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح سے نا آپ نے چمت سے توڑ دینا ہے کیونکہ ٹماتر بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو یہ بہت آسانی سے ہے نا چمت کی مدد سے ہی توڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میش کر لینا ہے ٹماتر کو اور میں نے کیا کیا دال کو دوسرے والے گیس پر رکھ دیا ہے اور ایک ترکہ پہن لیا ہے اور ترکہ پہن میں میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل کے بعد میں نے اس میں ڈالہ تھنڈہ سن باری چوب کیا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اور رائی ڈال دیں گے رائی دانہ اس کے بعد میں نے دو لال میچو کو ہے نا سکھی لال میچو کو توڑ کر ڈال دیا تھا دس سے بارہ میں نے قریبتہ ڈال دیا ہے یہاں پر ساری چیزیں ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر کے اس کا کلر چینج کر لیں گے اس کے بعد میں نے اسی میں ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون تلیوی پیاس اور تلیوی پیاس ڈال کے بھی اسے اچھے سے مکس کریں گے اور جیسے ہی ہلکہ سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نے تڑکہ دے دینا ہے دال میں اس طرح سے تڑکہ دے دیں گے دال کتنی زبدس لگ رہی ہے بہت مزے کی یہ دال بنتی ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اور اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے اوپر سے ہرہ دھنیا کٹ کیا ہوا اور یہ ہمارا آج کا نا لنچ بن کے تیار ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میں نے یہاں پر ہر جگہ پر تلیوی پیاس کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس پیاس تلیوی نہیں رکھی ہے تو آپ نے ہر جگہ پہلے پیاس کو تلنا ہے فرائے کرنا ہے اس کے بعد ریسیبی کو آگے بنانا ہے ٹھیک ہے میں اکثر کیا کرتی ہونا تلیوی پیاسیں بنا کر رکھ لیتی ہوں تاکہ آسانی ہوتی ہے کھانا بنانے کے لیے تو میں اکثر ہی تلیوی پیاس کو 5 کلو 10 کلو اس طرح سے بنا کر گھر میں رکھ لیتی ہوں تو کھانا اس سے بہت جلدی اور بہت فٹا فٹ سے بن جاتا ہے دال یہ بھینڈی ہے یہ روٹیاں ہیں یہ کیمہ ہیں کیمہ کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے آپ نے دیکھا ہے بہت مزے کا یہ کیمہ بنتا ہے بہت ہی بہت ہی زبردست یہ دیسی کھانا ہے اسے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسیبی اچھی لگی ہے تو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے اپنا بہت خیان رکھے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم